بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے ابھی ہم بائلر اپلائٹ بائلر میت کا جو ہے نا چمنی بلندی وغیرہ کے چپٹر سے پیج نمبر 251 سے شروع کر رہے ہیں یہ 251 سے 254 تک ہوگا تو سوال نمبر 18 سے لے کر 22 تک آج ہم حل کرنے کوشش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف تو ایک بائلر کی چمنی 175 فٹ بلند ہے وہ 175 فٹ اونچی ہے اخراجی کیسے 1070 رنگکائن ٹیمپریچر پر خارج ہو رہی ہیں فضا کا ٹیمپریچر 5 فٹی رنگکائن ہے بائلر پلانٹ سطح سمندر سے 550 فٹ بلند ہے انچ وارٹر میں کس قدر ترٹیگل ڈرافٹ ہوگی آر این کا مطلب رنگکائن ٹیمپریچر ہے یہاں جو نا آپ کو تھوڑا سی وضاحت کر دیں کہ جس طرح سے کلون میں وہ 273 سینٹی گریڈ سے کلون بنانے کے لئے جمع کرتے ہیں تو رنگکائن کے لئے 460 جمع کرتے ہیں فارن ہیٹ میں تو رنگکائن بار جاتے ہیں وہ اپی ایس سسٹم کا اپسلوٹ ٹیمپریچر ہے تو یہاں یہ جو نا آپ ہم حل کرتے ہیں تو اس کے لئے فارمولا استعمال ہوگا یہ اپی ایس سسٹم کا پائنٹ فائیو ٹو ضرور پہ ہائٹ آف تی چیمنی ملٹی پلائی بائی پریشر وہ جو نا اٹمسفارک پریشر پریشر اٹمسفارک وان نوبر ٹی ون منفی وان نوبر ٹی ٹو یہ دونوں اپسلوٹ ہوں گے اور رنگکائن میں ہوں گے تو یہاں یہ وضاحت بھی کیا اچھت سا مطلب چیمنی ہائٹ ہے ٹی ٹو فلو گس کا تیمپریچر رنگکائن میں ٹی ون رون تیمپریچر رنگکائن میں اور پی پریشر پی ایس سی میں ابسلوٹ کا تو یہ ہم نے ڈیٹا سامنٹ کیا پائنٹ فائیو ملٹی پلائی وان سیمتی فائیو چیمنی کی بلندی ہے پورٹین پوائنٹ سیون اور یہ وان آور فائیو فورٹی رنگکائن میں ٹیمپریچر رہا ہے کمبسشن رہا ہے فائیو فورٹی اور یہ وان آور تین سیمتی یہ فلو گس کا آوٹ لٹ چیمنی ٹیمپریچر ہے یہ جان آگیا تھرٹین سیون پوائنٹ سیون ملٹی پلائی بریکٹ میں وہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو وان ایٹ فائیو مائنس سو فوٹ بلاند گرم گیس کا ٹیمپریچر سیون ڈگری سی ہے فزا کا ٹیمپریچر سیون ڈگری سی ہے جلنے کے لیے ایٹ فائیو پوائنٹ فائی پاؤنڈ ہوا فی پاؤنڈ فی دی جار ہے بولر کا ڈرافٹ میں معلوم کریں تو ڈرافٹ کا یہ فارمولا ملٹی بولی بولی ٹی ٹو اس میں ایچ چیبنی کی ہائیٹ ہے بڑا ایچ اور چھوٹا ایچ درافٹ ہے انچوں میں اور ٹی ون اور ٹی ٹی ٹو ٹی 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 ٹوٹل وزن ہو گیا ایک پاؤنٹ فیول اور وہ جانا کمبسچنیر تو یہ ہمارا آوٹلیٹ گیسز کا ٹیمپریچر ہے تو یہ ہم نے حل کیا فور ٹو فور پانٹ فور تو بریکٹ میں زیرو پانٹ زیرو زیرو تیری فور یہ ہم نے اس کو حل کر کے یہاں کا نکالا اور اس کو حل کر کے یہ نکالا پانٹ زیرو پانٹ زیرو زیرو وان ایٹ یہ آگا ہمارا پانٹ سکس ایٹ انچز باٹر کالن تو یہ یہ ہمارا سوال حل ہو گیا آسان سا سوال تھا یہ بشرتے کے فارمولا یاد ہو یہ ہمارا بیس نمبر سوال آئے ایک بائلر کی فلو گیسز کا ٹیمپریچر کیا ہوگا اگر چپنی جس کی بلندی ایک سے دس فیٹ ہے اور پانچ بٹا آٹھ انچز باٹر ڈرافٹ پیدا ہو رہی ہے گریڈیا فرنس کے لیے نائنٹین پاؤنٹس پر پاؤنٹ فیول ہوا دی جا رہی ہے فزا کا تیمپریچر سی ڈگری ایٹی ڈگری فرنیتا یاد ہو اور پانٹ دیرو ایٹ دیرو سیرون سیون پاؤنڈ ایر کی مقافت ان کی پیپ رہو دی ایٹی پی پا مینسزی رو ڈگریس سنٹی گرید یا اور ایک اٹمسفرک پریشر اٹمسفرک پریشرا پریشر یا یا نوال اٹمسفرک پریشر پر یہ یا انتی بیگہ نامل ٹمپریچر پریشر کا یہ مقفہ تو بیٹا فلو گیسے فلو گیسے کے بیٹ ہوا نائنٹین پرس بانی زیادہ ٹونٹی پاؤنڈ یہ نائنٹین فلو گیسے کا وزنہ آسوری کمبسشنیر کا وزنہ یہ پاؤنڈ فیول کا وزنہ ٹونٹی پاؤنڈ یہ آپ کو یاد ہونا جائے اگلے چپ پہ آو سیکشن میں ہم بتائیں گے کہ ہوا فیول زیادہ دے پڑتی ہے اچھا لٹ ایری آف کرا سیکشن آف چیم نی چیم نی کا ایری آئی ہے یہ ہے دن والی میں زیگل دو وہ ہوگا مان زیرو ٹین آہ ٹین آہ ٹین آہ اے یہ جو نا یہ سکیئر فٹک ہے اس کو کیو بک فٹ سمجھ لیں سی ایف سمجھ لیں یہ گلتی سے لکھا گیا ہے اس کو تسریح کر لیں دنسٹی آف آوٹر ایر ڈنسٹی آف آوٹر ایر کیا ہوگی یہ جو نا یہ وہ ایک مقاب فٹ کا بزن ہے ملٹیپلای فور نائنٹی ٹو یہ فیکٹر ہے یہ اس فارمولے کا حصہ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یہ تیمپریجہ 540 ڈینکائن یہاں سے کنورٹ کیے گئے ایٹی ڈیگری سنٹی گریڈ کو ایٹی ڈیگری سنٹی گریڈ یہاں سے لیا ہے اور فور سکسٹی ایڈ کر کے یہ کیا ہے یہ ہمارا آ گیا دنسٹی آف پائنٹ ڈیرو سیون تری سیون پاؤنٹس پر سکیئر فٹ یہ ہمارا دنسٹی آف آگیا سکیئر فٹ نہیں ہے اس کو بھی سمجھ لینا یہ وہ جو ہے نا یہ کیونکہ ڈینسٹی کیوبک فٹ میں ہوتی ہے یہ بھی غلطی سے سکیئر فٹ لکھا گیا ہے ویٹ او اکول کالم آوٹر ایر پائنٹ ڈیرو سیون تری سیون ملٹیپلے ڈیرو سیون تین اے یہ مارا نکلایا اس کو ہم نے یعنی اس کے ساتھ ملٹیپلے کیا ایٹ پائنٹ ون ڈیرو سیون اے پاؤنٹس اے بینز کرسکشنل ایریا آف چیم نی ابھی ہمیں یہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہمیں نکالیں گے آگے ویٹ ایکوال والی ماں اپنو گیسز اپنو گیسز کا ہم بیٹ نکالتی ہیں تو یہ سکسٹی ٹو پانٹ فور یہ ایک پاؤنڈ میں ہو سری یہ جو ہے نا فارمولا ہوتا بٹا بارہ یہ جو ہے نا ملٹیپلے فائی بٹا ایٹ یہ آگے تری پر ٹو فائی بھی ویٹ او چیم نی گیسز چیم نی گیسز کا ویٹ ہم یہ نکالیں گے ایٹ پوائنٹ ون ڈیرو سیون یہ کہاں سے آیا یہ ویٹ او ایکوال کا ایر کا اس سے لیا اور دوسرا ہمارا یہ آیا یہ آگیا ہمارا فور پائنٹ ایٹ فائیب سیون اے پاؤنڈ ابھی اس میں بھی یہ ابھی بھی پور اس رہا ہے تو ایک ابھی کزیا کریں گے کچھ کچھ تیہ کریں گے تو ایف تیمپریچر رنگائن میں تیمپریچر فیلو گیسز ثاند دنسٹی آف فلو گیسز کیا ہوگی پھر یہ ہوگی ہماری پوائٹ 0807 ایک پاؤنڈ ایر کا وزن ملٹی بلای بائی وہ دولی جمعہ وان وہ ٹونٹی ہو گیا بٹا دولیو یہ فلو گسیس کا ساری کمسیون ایر کا وزن ملٹی بلای بائی 492 یہ ہمارا 492 یہ جانا وہ فیکٹرا ہے جو یہ یہاں ڈالا ہے ملٹی بلای بائی یعگے تھی ی اگھو ان ملٹی بٹت اگر ہمارا یہ کرتے ہیں معاملہ دائے کرتے ہیں لیٹ ویٹ آف لوگ ایسے اس ایکل ڈو ون ٹین اس کو ڈلٹا پاؤنڈ سمجھ لیں سگما پاؤنڈ سمجھ لیں اب بھی مجھے اس کا ابریویشن یاد نہیں ہے یہ جو انہیں ون زیرو ٹین ون ٹین اے پاؤنڈ اور ون ٹین اے پاؤنڈ ڈلٹا اس ایکل ڈو فور پاٹیٹس ہے یعنی اس کو ہم نے اس کے برابر کیا یہ ایک دوسری طریقے سے ہم نے وہ حل کیا تھا اور یہ دوسری طریقے سے حل کیا دوسری طریقے سے یہ ہمارا حل ہوا ہے یہ والا اے ون زیرو ون ون یہ والا یہ یہاں اور یہ حل کیا ہمارا اس جگہ تو یہ دونوں کو ہم نے یہاں ایکل کر دیا تو ہم آپ اس کی ویلیو ڈکالتے ہیں سگما کی یا ڈلٹا کی جو بھی ہے فور پائٹ ایٹ فائپ سین بٹا بان ٹین یہ ہمارے پوائٹ فور ٹو پاؤنڈ پر گوبک فٹ آگی اب ہم اس کو بزید ایکویٹ کرتے ہیں برابری کرتے ہیں بوت ویلیوز آف ڈینسٹی تو یہ پوائنٹ زیرو فور ٹو برابر فور ٹی ون پوائنٹ سیون ٹی یہ اس کے برابر کر دیا یہ اس کے برابر کیا تو یہ اس میں پھر اب ٹی کی ویلی نکالتے ہیں اس میں ٹی جو ہے نا یہ اس کے نیچے چلا جائے گا ٹی ادھر چلا جائے گا یہ اوپر آ جائے گا تو یہ ٹی ہمارے پور نائن فور ٹی تری رینکائن یا مان فی چار سوٹ کرو دی ایٹ فور ٹی تری فار نیٹ آجے گا یہ ہمارا ٹی ٹی آجے گا تو یہ ہمارا سوال حل ہو گیا مشکل سا سوال تھا اس کو بار بار سمجھیں تو میں نے اپنے طرف سے سمجھانے کوشش کی ہے تو پھر دوبارہ آپ کو اپنے طور پر کوشش کریں ایک فیکٹری میں چھے بوائلر لگے ہوئے ہیں ٹرائل پہ درجے جائل ڈیٹا نوٹ کیا گیا چمنی کی بلندی اور ڈائے معلوم کریں ڈیٹا اس طرح سے سٹیم کی پیداوارہ سکس ملٹیپلائی بس سکس میٹر ٹرنز پار آور یعنی یہ سٹیم ٹیم ٹیم ٹی ڈگری سی ہے بوائلر وارٹر آمدہ تری ڈگری سی ڈگریڈ کا بوائلر وارٹر دیا جا رہا ہے فیول آئل بوائلر ایفیشنسی ہے سیمٹی فائی پرسنٹ ایر کی فیڈ ہے سکس ٹیم کیجی پر کیجی فیول اور ڈرافٹ ٹونٹی میلی میٹر وارٹر کالوں ہیں فلو گیسیز کا اوٹی ٹیمپریچر تیری ڈگری سی اور فضائی ٹیمپریچہ ڈگری سی فلو گیسی اور آوست اگزاز ٹیمپریچر تیری ٹونٹی ڈگری سی یہ ڈیٹا آپ ذہن ڈشین رکھیں یہ ڈیٹا ہم آپ کے سبمٹ کریں گے اس سے پہلے ایک بات کر لیں یہ یعنی کتنے بھی احتیاط کی جائے تو کتاب یہ بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے وہ چلنا کتاب لکھتے وقت ہے کچھ نہ کچھ گلتیاں ہلکی پھلکی رہ جاتی ہیں وہ جو کچھ کلکولیشن کی گلتیاں ہوتی ہیں کچھ ٹیکنیکل سمجھ کی گلتیاں ہوتی ہیں تو میں اپنے طور پوری کوشش کر رہا ہوں کچھ درست کرنے کی یہ جو ابھی ایک دو لیکچر ہیں اس میں بھی کچھ گلتیاں میں نے درست کی ہیں آپ اپنی کتابوں میں وہ جو یوٹیوب پر جو کچھ ڈیٹا آ رہا ہے اس سے درست کر لیں اپنے پین سے کیونکہ ہم چھپائی دوبارہ نہیں کر سکتے چھپائی دوسرے وقت ہوگی جب یہ سٹاک ختم ہوگا تو اس طرح سے پہلے سٹاک چھاپنے پر خرچاتا ہے تو اب یہ جو آپ اپنا اپنا ساتھ ساتھ درست کرتے جائیں ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو امنمنٹ کیا نیا طریقہ دے سکیں یہ یعنی انٹرنیٹ ہی ہے یوٹیوب سے ہم دے سکتے ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ درست کرتے جائیں اب یہ چمنے کی ہائٹ ہوگی ڈیلٹا پی یہ ڈیلٹا پی مینز یہ ڈرافٹ کٹ رہا ہے یہاں ہاں وضاحت کی گئی ہے یہ ٹونٹی انچ ہے یہ ہے اس اگل ڈو ایچ چیونی ہائٹ پی اے یہ پریشر آف ایر یعنی اس میں دے اٹمسفر ہے پریش آف ایر پی جی پریشر آف گیسز یہ اس کے نہ وہ ہوگا تو اس کا فارمولا آگے ہوراس چینج کیا جاتا ہے پی اے بٹا یہ جو انہ وضاحت کرتی ہے وہ ایر کا وہ کانسٹنٹ وان آور ٹی اے ٹی اے ٹمپریچر آف ایر کا تیمپریچر آف گیسز کا تو یہ فارمولا ہے اس میں ہم ٹونٹی کو انچ کو یہاں ہم نے ڈیٹا ڈال کر لکھا تو یہ آگے یہ اس کا ڈیٹا ڈال دیا تو یہ 303 ہے اور یہ 573 ہے یا پیچھے دیکھ لیں پیچھے یہی ڈیٹا دیا گیا ہے تو اس کو ہم نے کلون میں کنورٹ کیا جو سینٹی گریڈ میں تھا اس میں ٹو سیونٹی تری جمع کر کے کلون میں کنورٹ کیا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور یہاں ہم نے اس کو آگے کپلکیسی سے بچانے کے لیے آگے تھوڑا سا حل کیا ہے یہ آگیا اس اس کو جب حل کیا یہ آل سیم لیا 573 مل فیٹ 303 یہ 270 کے برابر ہے تو یہاں ایچ کو اکھیلا کیا تو یہ ڈیٹا ادھر چلا گیا اور یہ ڈیٹا نیچے آ گیا یہ ایٹمسفارک پریشر ہے یہ جو ہم نے سب میٹ کیا پاسکل میں ہے تو 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 سیونٹی 36.44 میٹر آگئی چمنی کی ہائیٹ اب ہم نکالتے ہیں وہ آگے چمنی کا ڈیا میٹر یہ یہاں حل کر رہے ہیں چمنی کا ڈیا تو چمنی کا ڈیا حل کرنے کے لیے بڑا اول جا ہوا تریقہ ہے تو بہرال آپ سمجھے کہ یہاں جو بائیلر کی افیشنسی دی گئی ہے 75% تو بائیلر کی افیشنسی کیا ہوتی ہے افیشنسی ہوتی ہے ویٹ آف سٹیم پروڈوسٹ یعنی جتنے وارٹ کی سٹیم بنی ہیں وہ پروڈوسٹ ملٹ بریکٹ میں ہوتا ہے ہیٹ آف سٹیم منفی ہیٹ آف ان لیٹ وارٹ یہ بٹا ویٹ آف فیول ملٹی بلای بے کولوریفک ویلیو اچھا یہ ویٹ آف فیول جو لینا ہے یہ اگر آپ نے پاؤنڈوں میں لینا ہے تو ہیٹ یہ پی ٹیو میں آئے گی یہ بھی بی ٹیو میں آئے گی یہ بھی پاؤنڈوں میں آئے گا اور یہ بی ٹیو میں آئے گی اگر آپ نے یہ گراموں میں لینا ہے تو ہیٹ آگی آپ یہاں کالوریز میں آئے گی یہ بھی کالوریز میں آئے گی یہ بھی گرام میں آئے گا یہ کالوریز میں آئے گی اگر آپ نے ہیٹ کیجی میں لینی ہے تو یہ کلو کالوریز میں آئے گی کلو کالوریز میں آئے گی یہ بھی کلو کالوریز میں آئے گی یہ کیجی میں آئے گی اگر آئے لیکن ابھی یہ جو ہے یہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے تحت ہیٹ کا یونٹ جاول بنا دیا گیا ہیٹ اور ورک کا دونوں کا یونٹ جاول قرار دے دیا گیا ہے تو یہاں ہم نے اس حساب سے جاول میں ہیٹ ایڈ کی ہے تو ہم آئیے ہم آگے حل کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ کلوری فکری یہ جاول میں دی گئی ہے میگا جاول میں تو اور یہ آگیا پہ یہ ایفیشنسی بوائلر پوائنٹ سیون فائد دی گئی ہے یہ کس کے برابر ہے یہ ڈبلی سکس سکس بوائلر چل رہے ہیں چھے چھے آگے چھے ہزار کیجی یعنی سکس ٹن کا چھے ہزار کیجی یہ کلو گرام ہو گیا تو یہاں آگے ہمارا کلو جاؤل ٹو نائن ون نائن پارٹ ٹو یہ کلو جاؤل آگیا ہیٹ آف تھرٹی ڈگری سینٹیگریٹ کا ہے جو ٹیمپریچر ہے اس کی جب ہم ہیٹ نکالیں گے مائنس کرنے کے لیے تو تھرٹی ٹیمپریچر تھرٹی کو فور پوائنٹ ون نائن سے ملٹی پلائی کریں گے یہ جو نا ہیٹ کپیسٹی ہے یا سپیسپیک ہیٹ ہے واٹر کی تو وہ ملٹی پلائی کر کے ہم نے یہ نکالی بان ٹونٹی فائی پوائنٹ ایٹ یہ مائنس ہو جائے گی یہ بٹا ویٹ آف فیول ہے اور فور تیری نائن سکس میلو کی میگا جاول کا کلو جاول بنا لیے تو یہ ہم نے یہ کیا اب ہم اس میں یہ اس کو حل کریں گے اس کے لیے یہ ادھر چلا دے گا جب پوائنٹ سین فائی نیچے آ دے گا اور یہ یہاں یہ وہ ہی حل کیا گیا ہے یعنی یہ سارا کچھ ڈیٹا وہی ہے یہ اور نیچے یہ آ گیا آپ دیکھ سکتے ہی ہیں ری ڈیٹھرٹی سکس تھاؤزند ملٹیپلائی بائی چو سیو سیو نائن تری پوٹ پور کیلو جاول جی سارے کیلو جوال بن گئے منس ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ بائی پوائی پوائنٹ سین فائی ملٹی بائی پہوائی پوائی فور تیری نائن سکس ٹیرو کیلو جاول یہ بھی کلو جاول بن گئے تو یہ کلو جاول کلو جاول سے کٹ گئے تو یہ آگیا ہمارا ویٹ افیل 3050.12 کلو گرام پر آور یہ کیونکہ کلو گرام پر آور دیا گیا کلو گرام پر آور آگیا تو اس کو اگر 3600 سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمارا آگیا 0.847 کیجیز پر سیکنڈ